سبسکرائب کریں فیصل جاوے ٹی وی کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکیں ہمارا لیٹس ویڈیو سب سے پہلے چلیں جی اس بلوک میں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کو جانور ہی جانور نظر آئیں گے اور چھوٹے بڑے ہر سائز کے جانور ہیں ہر نسل کے جانور ہیں میرے خیال میں یہاں پہ اس بلوک کے اندر آپ کو پچاس ہزار سے لے کے چالیس پینتالیس لاکھ تک کے بھی جانور سارے مل جائیں گے ہاں اسلام علیکم آپ کے پاس زیادہ تر چھوٹے جانور ہیں کم سے کم کم سے کم کونس ہے آپ کے پاس پیسوں میں ہاں کم سے کم پرائیس میں کونس ہے مجھے ایک بات بتائیں نہیں نہیں ڈیڑھ ڈاگ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ہاں سب سے کم پرائیس میں کونس ہے کوئی چالیس ہزار کوئی پینتالیس ہزار بھی ہے کی نہیں ہاں چالیس ہزار ہے بھئی کونس ہے چالیس ہزار ہوئی ہو ہوئی وہ جو آگے کھڑا ہے ہاں وہ گائی ہے کی بکرہ ہے بکرہ نہیں ہے ڈا بھائی بکرہ ہی پچاس ساتھ ساتھ ہرکہ ہے کم سے کم آپ کے پاس کتنے پرائیس ہے سب سے ہلکہ بتاؤ ہلکہ 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 ہے ہاں کون ساتھ بتاؤ ادھر ہو نا دیکھاؤ یہ والا ایک تو یہ کالا ہے نا یہ والا پچاس کا ہے یہ پچاس کا ہے اچھا یہ چالیس کا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے دو دانت ہے ہاں نہیں کھیرہ یہ کھیرہ ہے یعنی قربانی کے قابل نہیں بھی ہوا نا قربانی والا بتاؤ نا قربانی والا ہمارے پاس نہیں ہم یہ آج اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس زیادہ چھوٹے جانور ہیں ہاں یہ والا ہاں آپ ہاں یہ کتھ ٹھیک ٹھیک ہے پانچہ تالی کا ہے چالیس کے پینتالے چالیس کے پینتالے میں کیا تو تیس روپ تیس ہزار لے لو چھوڑو ہاں تیس ہزار لے لو ہاں چالیس دیو چھوڑو ابھی تیس دیتا ہے دے دو ہاں وہ تیس ویل ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ہاں چلو میں سمجھ گیا آپ کے پاس ابھی سب سے بڑا بھاری کون سا آپ کے پاس نہیں سب سے بڑا والا کون سا ہے یہ کتنے کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑے جانور ہیں وہاں یہاں پہ اس کا ارادہ صحیح نہیں لگ رہا وہاں پہ چھوٹے سائز کے بھی جانور ہیں سلام علیکم بھائی یہ سارے جانور آپ کے ہیں کتنے جانور لے کے آئیں آپ جانور بیالیس بیالیس جانور ہیں ابھی کوئی بکا بھی ہے آپ کا جانور کی نہیں کتنے بکے ہیں دو چار بکے ہیں سب سے چھوٹا جانور سب سے کم قیمت والا کون سا ہے آپ کے پاس وہ دکھائیں یہ سب سے سب سے کم سب سے ہلکا وہ یہ والا کھڑا ہے یہ وہ والا پچڑی تھا پچڑی یہ والا یہ والا آج یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ہے اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں چالیس کتنے میں دینا یہ فائنل دینا ہے بس پہتیس کا پہتیس میں تیس تک میں نہیں دیں گے پہتیس فائنل ہے ہاں درکل اچھا اور کوئی پچاس ساٹھ کا والا کوئی اچھا دکھاؤ ہے 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 وہ پچاس کا ہے یہ بھی بہت چھوٹا ہے یہ بھی جو کھڑا ہے یہ بھی اتنے کا ہی ہے چالیس تک کا ہے پچاس ساٹھ کی رینج میں کون سا ہے اچھا ادھر آو میں پوچھتا ہوں یہ والا بتاو یہ والا یہ ستر کا یہ ستر کا ہے کتنے دانت کا یہ ہے دو دانت دو دانت کا ہے وہ بھی آپی کا جنور ہے آجو یہ تھوڑا سا بڑا ہے اچھا یہ والا یہ والا تھوڑا سا ہٹنا بھائی یہ کتنے دانت کا ہے یہ دو دانت ہے اور یہ کیا نسل ہے یہ سندھی ہے اس کا کتنا فائنل پیسہ مانگتا ہے اس کا ایک ستر بہت زیادہ بول دیا آپ نے کیوں اتنا زیادہ بول دیا ایک ساٹھ بھی بہت زیادہ بول دیا کتنا بول دیا صرف ساٹھ صرف کھالی ساٹھ صرف ساٹھ سا ہی نہیں ہے تھوڑا ہے چلو پھر ہو جائے گا نا کم مقصد کہنے کا یہ ہے بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا سب سے بڑا جانور کونس ہے آپ کا سب سے مہنگا آو دیکھو ابھی وہ دیکھو یہ والا ہاں اچھا جی یہ کیا نسل ہے یہ ساہی والی ہے یہ ساہی والی ہے یہ کتنے دانت میں ہے یہ دو دانت میں ہے دانت دیکھیں گے اس کا دیکھاؤ اچھا پورا دو دانت ہے اچھا بھاری جانور ہے کتنا پیسہ مانگ رہے اس کے ساڑھا تین لگ یہ بھی اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کے خیال میں اس میں کتنا من گوش ہوئے گا من ہمیں کسائت نے اندازن اندازن ہوں گا اس کا آٹھ من ہوتا ہے سات آٹھ من ہوگا چلو بھائی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اسلام علیکم اس بلاک کے اندر تھوڑا سا آپ کو لے کے چلتے ہیں ایم شور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا مختلف نسلوں کے بہت خوبصورت یہاں پہ جانور موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک آپ کو جانور ہی جانور نظر آئیں گے یہ خوبصورتی ہے اس منڈی کی کہ یہاں پہ بے انتہا جانور آتا ہے اور بہت اچھے سے مینیج ہے کیا گیا ہے اس سال اور سیکیورٹی کا انتظام بھی بہت اچھا ہے جانوروں کی پرائسز ہر قسم کی ہیں بہت ہی اچھے بڑے مہنگے جانور بھی ہیں بہت ہی مناسب قیمت میں چھوٹے جانور بھی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے نا یہاں پہ گھومیں پھریں تو آپ کو بہت اچھی چیز مل جائے گی بارگیننگ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے میں جو بات کر رہا ہوں ان سے تو یہ بولتے بہت زیادہ ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر بہت کم کر دیتے ہیں اس بلوک میں بھی سارے یہ میں تھوڑا اندر کی سائٹ پہ آگیا ہوں یہاں پہ چھوٹے جانور زیادہ ہیں بہت خوبصورت جانور آپ کو دیکھنے کو ملنے ہیں یہاں پہ چلیں اب آپ کو کسی دوسرے بلوک میں لے کے چلتے ہیں بھائی اب میں آپ کو لے کے بلوک نمبر نائنٹین میں آگیا ہوں اور یہاں پہ بھی ایک اوورویو لیتے ہیں کہ کس ٹائب کے یہاں پہ جانور ہے زیادہ تر چھوٹے اور درمیانے جانور یہاں پہ دیکھنے کو ملنے ہیں اور یہ بلوک نمبر نائنٹین ہے اچھا جی یہاں پہ کچھ خوبصورت جانور نظر آرہے ہیں زوردست آگے چلتے ہیں واہ بھائی واہ ایک خوبصورت آسٹریلین کراس نظر آیا ہے آسٹریلین کراس آسٹریلین کراس آئی ہے اور کہہ رہے ہیں آسٹریلین کراس آئی ہے سندھ کے بھی ہیں خوبصورت جانور ہے اور آگے چلتے ہیں جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا کچھ لوگوں سے بات کرنے کا وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے اچھا خوبصورت جانور اچھا خوبصورت جانور اچھا خوبصورت جانور اچھا خوبصورت جانور ابھی تک کوئی بکا ہے چار دانے بکے ہیں چار دانے بگ گئے ہیں چلیں ماشاءاللہ اچھا آپ کے پاس زیادہ تر کس نسل کے جانور ہیں سائیوال گل بھی ہیں کراس بھی ہیں سائیوال بھی ہیں کروز بھی ہیں چولستانی بھی ہیں چولستانی بھی ہیں اچھا کم سے کم سب سے کم قیمت کا جانور آپ کے پاس کتنے پیسوں کا ہے اور کونسا ہے کونسا والا ہے یہ والا یہ پچپن کا ہے اچھا ٹھیک ہے اور اب آپ بتائیں سب سے زیادہ بڑا کون سا ہے آپ کا سب سے زیادہ قیمت والا وہ کون سا ہے وہ آگے آئیں ذرا دیکھتے آجی پچپن ہزار کا ان کا سب سے چھوٹا جانور ہے اور یہ والے ان کے جانور بڑے ہیں کون سا ان میں سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا ہے اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کے مانگ رہے ہیں پانچ لاکھ اور اس والے کے اس کے ساری چار لاکھ یہ کیا نسل کے ہیں دونا یہ سائیوال میں کراس ہے یہ بھی سائیوال میں کراس ہے یہ بھی سائیوال میں کراس ہے اور آپ کے پاس کوئی ایک لاکھ سے تھوڑا نیچے ستہ اسی ہزار تک کے بھی ہیں ہاں اچھا رکھڑا ہے وہ چھوٹے والا یہ اللہ اچھا بچے ایک ہی ہے ایک لاکھ سے نیچے باقی سالے لاکھ سے اوپر ہے اچھا چل مہربانی جی اسلام علیکم اور آگے لے کے چلتے ہیں آپ لوگ کو میں چلے جا رہا ہوں ان بلوک میں تاکہ آپ کو ایک اوورویو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ کس ٹائپ کے جانور آئیم ہے اور ان کے کیا کیا پرائسز ہیں یہ بھی ایک سبی کا بیل ہے بہت خوبصورت ان کے پاس بگیا کتنے کا بگا یہ پچاس ہزار ہے اس کو کیا کہتے ہیں میڈا تو نہیں ہے نا یہ دنبا کہتے ہیں نا اس کو صحیح ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں بہت بڑی گائیمنٹ لیا یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اوورویو اس بلوک کا اب آکے دیکھ کے مزید آپ کو آگے چلتے ہیں چلیں یہ نائنٹین بلوک کے اینڈ میں میں آپ کو لے کے آگیا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے صاحب نے یہ یہ وہ ٹرکس ہیں جو لائن میں کھڑے میں ہیں ان لوڈنگ کرنے کے لئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے ٹرک ہیں جو کہ ابھی نئے بلوک سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے مال آ رہا ہے تو ملہ بے انتہا مال اس ٹرک میں ملڈی میں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹرک لائن سے کھڑے میں ہیں مال لے کے آ رہے ہیں اور مزید تھوڑے دنوں میں یہاں پہ کچھ اور نئے بلوک سے سٹارٹ ہوں گے جن کے لئے مال آ رہا ہے اور یہ میرے آپ لفت پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور سبی بیل کا ٹینٹ ہے بہت خوبصورت اس میں بھی بیل لکھے ہوئے اچھا اس دفعہ میں ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ سبی بیل بہت زیادہ ہے آئے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دور دور تک یہ ٹرک ہیں جو کہ اللوڈنگ کے لئے آ رہے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں یہ بلوک تو نہیں ہے یہ کوئی پٹی ہے لیکن یہاں پہ بھی بہت خوبصورت سبی کے جانور کھڑے میں ایک چیز میں نے اس دفعہ دیکھی ہے کہ یہاں پہ سبی کے جانور بہت زیادہ لوگ لے کے آئے ہیں اوہ تیری خیر اس کے پاس بھی کافی اچھا ہے یہ کوئی بلوک نہیں ہے اس کو پٹی کہتے ہیں اور جہاں پہ وہ سارے ٹرکس سارے اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بہت چھوٹے جانور ہیں جو کہ میرا خواہ چالیز پچاس آٹھ تک کی رینج کے ہیں یہ کتنے کے چھوٹے چھوٹے کتنے کے پیسے کتنے کو پیسے بیسے بتاؤ نا یہ چھوٹے کتنے کا ہے چھوٹے جانور ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ ٹرکس آرہے ہیں اس میں بزید جانور آرہے ہیں بہت زیادہ جانور آرہے ہیں اور اس طرف اس طرف چھوٹے جانور ہیں اور اس طرف بھی جانور ہیں یہاں جس بطن تھوڑے بڑے جانور ہیں یہ کس کے جانور ہیں آپ کے یہ چھوٹے کتنے کا اس کا چانی چھوڑا ہے یہ تو بہت چھوڑا ہے دو دات ہوگیا ہے یہ کیا ہے اس طرف ازنا اس کا قد بڑتا ہے ہاں قد نہیں بڑتا ہے کسی کا قد اچھا جانور ہوتا ہے یہ گینہ اللہ اللہ ہے وہاں گینہ ہے یہ جی ہاں تیس میں دے دو گے تیس میں آخری پرائز بولو میں نے جائز بولو آپ یا آپ جائز بولو آپ کی پہنے کا تیس تیس آپ جائز بولو جائز بولو جائز بولو نا میراساب سے یہ جائز ہے ہاں 38 بہتیس آجا ٹھیک ہے یہ سب سے چھوٹا یہی ہے آپ کے پاس اور ندڑو دکھاؤ اور کسی ندڑو دکھاؤ ندڑو ندڑو دکھاؤ اچھا اچھا یہ بھی بہت چھوٹا ہے یہ کتنے کا ہے بیس بیس کا ہوگا یہ پینتیس کا ہوگا پینتیس کا یہ دو دانت ہوگیا ہے دیکھیں گے دانت دیکھیں گے دانت دکھائیں یہ تو بہت چھوٹا ہے یہ کیلو ہے بھائی بھائی در کلو کاسا ہی کا دکان نہیں ہے جو آپ کے لوگ پوچھ رہے ہیں چلے ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا زبردست دیکھیں اس کا فائنل بتاؤ کتنا دیت ہوگا آگے سے زرہ دیکھیں بتیس ہدار بتیس ہاں پچیس لے چلے نہیں نہیں یہ جو میں بولتا ہوں نہیں نہیں کرتا ہے آپ نے کیا بولا تو پچیس پچیس آپ نے کیا بولا فائنل بولا آٹھ ہزار رفی جانور کے اوپر خرچہ آتا ہے بھائی اس کے اوپر بھی ہاں اچھا ابھی آپ کے پاس کوئی سب سے بڑا کونس ہے آپ کے پاس آپ کتنے لے کے آئے ہو پہلے یہ بتاؤ جانور چالے کوئی بکا ہے ابھی تک آپ کا جانور دو بک ہے سب سے بڑا کونس ہے آپ کا ہے چیز اور پیسے جانور سے بڑا کونس ہے جو ہے چیز آپ کا مانے کے پاس کوئی سب سے بڑا کونس ہے یہ کا کتنا پیسے مانگ رہے ہیں ایک ساٹھ ایک ساٹھے یہ کتنا دانت ہے یہ تین ہوئے جو ہے چلو ٹھیک ہے اس کا فائنل کتنا آپ بولو ایک کچھ بڑا ہو بڑا ایک ایک ڈیڑھ لاکھ دیو ڈیڑھ لاکھ فائنل دے گا ہاں چلو ٹھیک ہے شکریہ اسلام علیکم چلے جی آگے لے کے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بہت ہی چھوٹے جانور بھی ہیں اور بہت ہی بڑے جانور بھی ہیں یعنی کہ آپ کی رینج اگر تیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے اس میں بھی آپ کو گائے مل جائے گی اور اس سے زیادہ میں بھی درمیانے بھی ہر قسم کے گھومنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا